بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر زندگی کے ہر موڑ پر بڑے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے بڑی شفقت و رحمت کا مظہرہ فرمایا ہے اسے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ میں سے کسی کے بارے میں اطلاع دی جاتی کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے تاکہ اس کے لئے دعا کریں اس کا خاتمہ خیر پر ہو اور روح نکلنے میں آسانی ہو پھر جب اس کا انتقال ہو جایا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تجہیز تکفین میں اور نماز جنازہ میں شرکت فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں واقع ہوتی ہے اور اپنوں کے بچھرنے پر غم بے چینی اور استراب کا پایا جانا ایک فطری بات ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غم کا بادل چھٹنے لگتا ہے موت کا زخم مندمل ہو جاتا ہے بھر جاتا ہے اور دنیا کی گہمہ گہمی میں مصروف ہو کر بیٹا اپنے باپ کو بھول جاتا ہے بیٹے کی موت اور جدائیگی پر بلک بلک کر رونے والا باپ اپنے لخت جگر کو بھول کر دنیا میں مگن ہو جاتا ہے شفقت کرنے والی ماں اپنے لخت جگر کو بھول جاتی ہے اور ایک ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھانے والے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو فراموش کر دیتے ہیں چند قطرے آنسو بہا کر غم میں شریک ہونے والے دوست و احباب اپنے دوستوں کو بھلا کر نئے دوست ڈھونڈ لیتے ہیں چند دنوں یا مہینوں تک جب تک غم تازہ رہتا ہے عیسال سواب بھی کیا جاتا رہتا ہے قبر پر حاضری بھی ہوتی رہتی ہے مغفرت اور بخشش کی دعا بھی کی جاتی ہے اور طرح طرح سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن آہستہ آہستہ سارا غم بھلا دیا جاتا ہے گھر کی رونقیں بحال ہو جاتی ہے اور زندگی معمول پر لوٹ آتی ہے اور پھر سب کو بھلا دیتے ہیں فراموش کر دیتے ہیں لیکن رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کسی بھی حالت میں فراموش نہیں کرتے ہیں زندگی میں بھی ان پر کرم اور رحم کا معاملہ فرما رہے ہیں موت کے وقت بھی ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما رہے ہیں موت کے بعد بھی قبر میں وہ پہنچ گئے ہیں اس وقت بھی آپ کی رحمت سامنے آ رہی ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والوں کے لیے جو اپنے قبروں میں جا کر وہاں پر آرام فرما ہیں وہاں پہنچ چکے ہیں ان پر رحم و کرم فرماتے ہوئے ان کی قبروں پر حاضری دیا کرتے تھے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمایا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زور القبور فَإِنَّا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ قبروں کی زیادت کرو اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میرے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخر حصے میں مدینہ کے قبرستان بقیو الغرقت تشریف دے جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اے مومن قوم تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور تمہارے پاس وہ بات آ چکی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور ہم بھی تم سے آ کر ملنے والے ہیں اور پھر فرمایا کرتے تھے اللہ بقیو الغرقت میں جو لوگ آرام فرما ہیں ان تمام قبر والوں پر رحم فرما اور ان کی بخشش فرما اس سے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قبروں پر حاضری دیا کرتے تھے اور قبر والوں کے لئے مغفرت کی دعا فرمایا کرتے تھے ایک دوسری روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ممبر نبوی پر آپ چڑھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریح فرمائی آپ نے فرمایا انی فراتن لکم میں تمہارے لئے حوض پر پہلے پہنچنے والا ہوں وانا شہیدن علیکم اور میں تمہارے اوپر گواہ بھی بنوں گا اور مجھے اپنا حوض ابھی دکھائی دے رہا ہے وانی اوطیتو مفاتی خزائن الارض زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاخشا علیکم انتو شرکوا بعدی مجھے تمہارے بارے اس کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگ جاؤگے ولیکن اخشا انتو نافسو فی الدنیا مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے مسابقت کروگے ریس کرنے لگ جاؤگے اس کا نتیجہ یہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ تاقید کیا کرتے تھے وہ اپنے مردوں کو یاد رکھا کریں ان کی قبر پر حاضر ہوا کریں اور ان کے لئے دعائے مغفرت کیا کریں اور اس کے لئے بار بار ان کو ابھارتے تھے یاد دلاتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ زندہ لوگوں کی دعائیں مردوں کے لئے کتنی نفع بخش ہوا کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اذا مات ابن آدم جب ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا سواب اسے ملتا رہتا ہے آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ ہے اس کا سواب ملتا رہتا ہے او علم ان ینتفع بھی ایسا علم چھوڑ کے گیا جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے او ولد صالح یدعو لہو یا نیک اولاد ہے جو اس کے لئے دعا کرتی رہتی ہے اس کی دعا کا نفع مرنے والوں کو پہنستا رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم اور آپ کی رحمت مرنے والوں پر قبر والوں پر یہ بھی ہوا کرتی تھی آپ زندہ لوگوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ مرنے والے نے اگر قرض چھوڑا ہے تو اس کی قرض کی ادائیگی کی فکر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفس المؤمن معلقتم بدینی حتی یقدا دینہو کسی مؤمن کی روح اس کے قرض کے ساتھ وابستہ ہے لٹکی ہوئی ہوئی ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے پہلے پہلے جب کسی کا جنازہ لائے جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس پر قرض ہے یا نہیں اگر بتایا جاتا تھا قرض ہے تو کہتے تھے کوئی ذمہ داری لیتا ہے قرض کی ادائیگی کی تو ٹھیک ہے ورنہ میں نمازی جنازہ نہیں پڑھوں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح اللہ علیہ الفتوح جب فتوحات کا دروازہ اللہ نے کھول دیا آپ نے اعلان فرمایا مسلمانوں میں اسے جو وفات پا گیا وہ قرض چھوڑ کے گیا ہے تو میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ حقدار ہوں مسلمانوں کا میں اس کا قرض ادا کروں گا ومن ترک مالا فل ورستہی اور اگر کوئی مرنے والا مال چھوڑ کے گیا ہے اس میں میں حصہ دار نہیں ہوں گا وہ اس کے وارثوں کے لئے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رحم و کرم اہل قبور کے ساتھ مرنے والوں کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بننے والوں کے قرض کی بھی فکر کیا کرتے تھے انشاءاللہ آئین دا ویڈیو میں اس کو بتایا جائیں گے